بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل ڈسکور جابزن پاکستان منسٹری آف ریلیجیس افیرز جابس ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری بہت ساری سامی کا اعلان ہے حاجی کیمپلیکس بشاور اسلامباد اور اپنڈی کیمپس کے لیے جو لاکھ یہاں پہ رہائشی ہیں مستقر وہ لوگ یہاں ان جو آپ کی اپلائی کر سکتے ہیں در ریجیس افیرز ان انٹر فیتھ ہارمینی میسٹری آف پاکستان سیس اپلیکیشن from young qualified and suitable individuals for this appointment the ministry offers these employment opportunities to پشاور اسلامباد اور پیشاور کے رہائشی ہیں وہ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں صرف the appointment will be made on a contingent paid daily wages basis for maximum period of 30 to 45 days for specific assignments of حج 2023 related works حج 2023 کے related works کے لیے ان کو 30 سے 15 دن کے لیے daily wages کے اوپر لوگدرکار ہیں جو ان اسامیوں کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ہیں ان کی ڈیٹیر ایسے ہیں اکاؤنٹس کلرک ہے سب سے پہلے ambulance ڈائیورز ہے چوکی دار ڈیٹا پروسیسنگ اسیسنٹ ہے ڈی ای او ڈیسپینسر ڈائیورز خادم مزدد خاکروب ڈی سی ایمو نائپ کاسید ریسپسنسٹ ہے روم اٹینڈنٹس ہیں سیڈیٹی ورکرز ہیں سٹاپ نرسز اور ویکسینیٹرز یہ تمام طرح اسامیت جس کے ادر خالی ہیں ڈیلیج ڈیٹی ویڈیز پہ آپ کو اس کی اجرت ملے گی the recruitment shall be made for the establishment division recruitment policy successful candidates will be appraised telephonically about joining the respective post within three days ٹھیک ہے تین دن کے اندل آپ کو فون پر بتا دیا جائے گا جو لوگ appoint کیے جائیں گے ان vacancies کے لیے ہج اسلامباد کیمپس کے لیے ہیں اس میں ہے سٹاف نرسز ہیں ڈی ای او کاؤنٹس کلرک ڈی سی ڈی سی ڈی سپینسر ویکسینیٹرز ریسپشنسٹ ایمبرانس ڈرائیور ڈرائیورز خادم مسجد روم اٹنڈنٹس نائب کارسید خاکرو بوچوکیدار ڈیریکٹر آف حج پشاور کے لیے ہے ریجن اس seeking applications for the appointment of data processing assistant یہ پشاور کے ریایشو کے لیے ہے جن میں data processing assistant ہے بی پی سکسین سکیل اس کا data entry operators ہے بی پی سوٹین کاؤنٹ کلرکز لوردین کلرکز ویکسینیٹرز ڈرائیورز نائب کارسید چوکیدار اور سینیٹری ورکرز اس میں eligibility criteria جو ہے جن کے پاس یہ تعلیمی قابلیت ہے اور relevant skill ہے IT کی وہ اس میں apply کر سکتے ہیں ان کو ترجی دی جائے گی the age limit for each post is also described in the ڈیوٹیزمن اس کی ایڈیوٹیزمن بھی آپ کو ڈیوٹیزمن میں بتا دی کی ہے جو لوگ اس میں maximum age کے ساتھ apply کر سکتے ہیں کیونکہ یہ صرف اسلامبار اور بینڈی اور پیشاور کے رہنچوں کے لیے صرف وہ ہی اس میں apply کریں the ministry will provide the relaxation in the age limitation as for the government to چھیک ہے آپ کو age relaxation بھی دی جائے گی اس کے اندر جو لوگ اس میں apply کرنا چاہ رہے ہیں apply کرنے کا طریقہ کچھ ایسا ہے application forms for these vacancies are available on the directory of website at www.hajinfo.org website amp anda اپنی ڈیوٹیزمن اپرل دوزدہ تیس اس کی last date application forward کرنے کی ڈیوٹیسن ڈیوٹیسن ڈیوٹیٹر 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 ڈیوٹیوٹی ڈیوٹیٹر ڈیوٹیٹر سیکٹر آئے پورٹین اسلام بات ٹھیک ہے اس پتے کو آپ نے بھیجوانی ہے پھر دوسرا دیگر کا جس میں پشاور والوں کے لیے دیس پاندویل بھی میڈ ڈریکٹی تھوڑے ٹیٹس انٹرویو ٹھیک ہے جو پشاور کے لیے ہے جی وہ لوگ ڈریکٹلی ٹیٹس انٹرویو دیں گے کینگی مست پیر ویڈویجنل داکومنٹس انڈ اٹیسٹڈ کاپیز آف سپورٹنگ ڈاکومنٹس ٹھیک ہے جب آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ اپنے تمام تر ڈاکومنٹس ساتھ لے کر جائیں گے جو بھی آپ کو ایڈیکٹیشن ہے جو بھی آپ کی ایکسپینس ہے سب آپ ڈاکومنٹس ساتھ لے کر جائیں گے جس میں آپ بتا رہے ہیں آپ کو ایکسپینس سٹسیٹھ کرنی آئیٹس اور پسپورٹس کے ہیئے پاسپورٹ سائز کی یہ آپ نے مست ساتھ لے کر جانی ہے اسی جس دن جائیں گے اسی دن آپ کا ٹیسٹ بھی ہوگا اور انٹرویو بھی لیا جائے گا نو بجے کے بعد آنے میں لوگوں کو اس میں شرکت نہیں کرنے دیں گے ٹیسٹ انٹرویو کے لیے ٹیسٹ انٹرویو ویل بھی ہیلڈ ایڈریکٹوریٹ آف ہج ہج کمپلیکس فیز سیون ہیاتباد پشاور ٹھیک یہ ان کا ایڈرس ہے یادوہ پشاور یہاں پر آپ کو ٹیسٹ اور انٹرویو ہوں گے جو لوگ پشاور میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یہ اسلامباد کے لیے ہے اشتہار جو اخبار میں شائع کیا گیا تھا ٹھیک ہے سب سے پہلے ہے سامی کا نام ہے سامی کے نام کے آگے جو ناو ڈیلی ویجز کے بنیاد کے اوپر جو تنخواہ بنتی ہیں ان کی وہ لکھی ہوئی ہے تدا سامی بھی ہے کوٹا ہے عمر کی بالائے حد ہے بائیسے پینتیس سال اور تعلیمی قابلیت پی ایم ڈی پی ایم ڈی سی سے منظور شدہ ڈگری ہو اچھیک اس کے بس سٹاف نرسز ہیں ان کی بھی ڈیلی ویجز لیکھیں ہیں جیٹر انٹری آپریٹر ہے کاؤنٹس کلرک ہے ڈی سی ہے ڈیسپینسر ویکسینیٹر سیپشنیس ڈرائیور ٹھیک ہے جو جو ان کی ڈیلی ویجز ہیں وہ سامنے لکھی ہیں جو ڈیلی ویجز ہیں وہ بھی سامنے لکھی ہیں یہ تمام تر تفصیل ہے اس کی ٹھیک ہے یہ نیچے آ گیا پھر شاور والوں کے لیے ڈیٹر پرسیسنٹ ہے دو تعداد ہیں اس آسامیوں کی اٹھا سے ٹھائی سال ہے بیشن ڈیلی کے امپلیٹر سائنس آئی ٹی مسابی اچھی سے مزود شدہ یونیورسٹری سے ٹھیک ہے یہ اس کی تعلیمی قابلیت ہے یہ تمام تر آسامیہ ہیں ڈیٹر انٹری آپریٹر ہے کاؤنٹس کلرک ہے لوڑیو کلرک ہے ویکسینیٹر مردانہ زنانہ ڈرائیور نائپکا سچوکی دار سینیٹری ورکر ٹھیک ہے یہ اپنے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تمام اپنی دستا وزاد کے ساتھ آپ نے اسلامباد ڈالاؤ کے لیے اسلامباد اور اپنی میں جو لوگ رہیشی ہیں وہ لوگ اس کو سیمپلی رائٹ کلک کر کے یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے سیوی مجیس کریں گے ٹھیک ہے اس کا پر ڈال لے لیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی فوٹو لگانی ہے ٹھیک ہے جس پوسٹ کے لیے اپلائے کر رہے ہیں وہ یہاں پہ آپ لکھیں گے کس کوٹا میں آپ آتے ہیں وہ یہاں پہ آپ لکھیں گے ٹھیک ہے نیم آفلک اپنا نام لکھیں گے فاظر نیم لکھیں گے ڈیٹ اپ برث ہے ایج آن کلوزنگ ڈیٹ ہے جس کے بعد ڈومیسائل ہے نمبر ہے آپ کا کولیفیکیشن آجے گی ایکسپیرینس آجے گا ٹھیک ہے اگر ہے تو آپ لکھیں نہیں ہیں تو ضروری نہیں ہے پورسل ایڈرس ہے پرمنٹ ایڈرس ہے موبائل نمبر ہے پھر فون نمبر ہے آپ کا ایمیل ایڈرس ہے اور ٹک اینیون ٹیسٹ انٹر ٹھیک ہے آپ کے اسلامباد ہی بنے گا تو آپ ہم اسلامباد کلک کر کے اپنے ہاں پہ سکنیچر کریں گے اور تمام تر دستاویاء کے ساتھ اسلامباد والے ایڈرس کے اوپر اس کو ارسال کرتیں گے سولہ تاریخ اس کی لاسٹ ایٹ ہے اپلائے کرنے کی سولہ اول دو ہزار تیس اور جبکہ پشاوہ والوں کے لیے ان لوگوں کو ترجیح دی جائے گی جو لوگ گزشتہ سیزن میں بھی ہاجی کیپ میں کام کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ لوگ اپلائے کریں گے تو وہ ان کو ترجیح دی جائے گی بجائے کے نئے لوگوں کو دیکھنے کے شکریہ آپ ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ ایسے انفرمیٹر ویڈیوز آپ کے بروقت ملتی رہیں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ